میں تمہاری بات نہیں سمجھا واپس جانے کے لئے نہیں آئے بادل ختم ہو چکا ہے دیر کچھ نہیں کر سکتی مجھ پہ بہت شک کر یہ آپ ایک کشم کشم ہے نہیں دیکھ سکتی میں آپ کو ایسے مرپ بادل برباد کر دیا میں واپس جانا خطرے سے کھالی نہیں ہے باپس آپ کی باتوں سے تو کچھ ایسا ہی لگتا ہے امی آپ ہوش سے کام کیوں نہیں لیتی سمجھداری سے کام لیں تراب خان کے جانب سے چنار خان اور پرلاس کے اوپر گھر سے باہر نکلنے پر پابندی کے بعد زمدہ اور بادل خان کے لئے انتقامی کا روائی انتہائی مشکل ہو جائے گی اور زمدہ کے اوپر ہر کسی کا نظر ہوگا ایک بار پھر بریدہ زمدہ کو بات کرتے ہوئی سن لے گی لیکن زمدہ اس بار میں ہوشیاری سے بریدہ کو ڈراما کر دی گی جس پر بریدہ کا شک تو ہو جائے گا لیکن اس کا یقین نہیں ہوگا کہ زمدہ دشمن کے ساتھ ملی ہوئی ہے دوسرے جانب زمدہ بادل خان سے رابطہ کر کے اسے کہے گا کہ اب مزید ہمارے لئے گرہ تنگ ہونے والا ہے سب لوگ آپ کو پاگلوں کی طرح ڈون رہے ہیں گھر سے زمدہ مزار جانے کے بہانے نکلی گیا اور وہاں بادل کے ساتھ مل کر فرار ہونے کا کوشش کری گی لیکن ان کا یہ منصوبہ ناکام ہو جائے گا چنار خان اپنے بندوں کے ساتھ مزار پر پہنچ جائے گا